سلام علیکم جو جی نیوز پی ایم سی اپ ڈیٹس کے ساتھ آج ہم موجود تھے ایک دفعہ پھر اور آج ہم بات کریں گے پولیسنگ کے اوپر آپ کو معلوم ہوگا کہ گزشتہ روز ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں پی ایم عمران خان کو ایک خاتون کی طرف سے کال کی گئی جس میں ان کے گھر پر قبضے کے حوالے سے بات دی اس کے بعد جو ہے آئی جی پنجاب اس معاملہ میں انوالو ہے اور خاتون کو وہ گھر دوبارے دلایا گیا اور یہ مسئلہ دوسری دفعہ پیش آیا ہے دوسری دفعہ کال آئی دی اور ان کا مسئلہ ہوا اگر اس پوری صورتحال کو دیکھیں تو ہماری پورے ملک میں جو پولیسنگ ہے وہ درست نہیں ہے اور اب ایڈی آئی حکومت کی جانب سے پولیس ریفارمز پر بات کی گئی تھی لیکن اب تک پولیس ریفارمز نہیں کی گئی پولیس کی جانب سے اگر ہم دیکھیں تو مسائل کیا گیا ہیں ایف آئی آر جھوٹی ایف آئی آر درج کی جاتی ہے پولیس کی جانب سے بعض اوقات ایف آئی آر ہی درج نہیں کی جاتی ہے اگر کوئی سائل وہاں جاتا ہے تو تیسے نمبر پر رشوت بھی جاتی ہے اور چوتھے نمبر پر انکومپیٹنڈ انویسٹیگیشن کے معاملہ آتے ہیں یہ چار ایسے مسائل ہیں جو ملک بھر میں پولیس کی کپیسٹی کے حوالے سے اگر دیکھیں تو ہمیں نظر آتے ہیں اور لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوتے تو گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسلام آباد پولیس کو بھی بلا کر سزرنش کی اور انہوں نے کہا کہ آپ انکومپیٹنڈ انویسٹیگیشن کرتے ہیں جس کے وجہ سے لیک او ایویڈنس ہوتا ہے اور اس کے بعد جو کرمیلز ہیں وہ آزاد ہو جاتے ہیں اگر ہمیں اس پر دیکھیں دو ہزار سولہ کی ایک ریپورٹ ہے جو کہ آئی جی پنجاب نے جاری کی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ ان کے پاس جو ڈیٹر کلیکٹ ہوا کے کمپلینز جمع ہوئی کہ دس ہزار سے زیادہ کمپلینز ایسی تھی جس میں ایف آئی آر درج نہیں کی گئی اور اس کے علاوہ بارہ سو سے زیادہ ایسے کمپلینز تھی کہ جس میں جھوٹی کیس درج کیے گئے پنجاب پولیس کی جانب سے اور آٹھ سو سے زیادہ ایسے کیس ہے جس میں رشو طلب کی گئی تھی اب اگر یہ دو ہزار سولہ کے نمبر ہیں لیکن اگر ہم دو ہزار اکیسے کمپریشن کریں تو نمبر بہت زیادہ ہوں گے اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کے مسائل حل ہوں اور پولیسنگ بہتر ہو اگر ہر معاملے میں وزیراعظم کو انوال ہونا ہے اور چھوٹے چھوٹے معاملات کو حل کرنا ہے تو میرے خواہد سے پھر اس ملک میں جو پولیس موجود ہے وہ کیا کر رہی ہے اس یہ ایک سوال نشان اور پولیسی کی پیسٹی کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے تاک ان کو ان کا حل نکالنا ہے تاکہ ان کو زندگی آسان ہو سکے